اپنی بان نچسو آگے تھے آپ تو بھی کافی رہے ہیں ایک بار دینے ایسر لائف سٹڑی یوٹیوب چانل پر اور اس چانل پر شروع ہو گئی ہے پھر سے ایک لیو 4.0 سریز جس کا بچوں کو کافی بے سبری سے انتجار بورٹ اگزام کے پہلے ہم نے کافی چپٹر کر لیا ہے اب وہ ہمیں آگے بڑھنے کی جو ہے جورت ہے کافی بچے ایسے بھی ہیں جو اس سریز سے جنڈا چاہتے ہیں جن کو جنہوں نے بورٹ اگزام کے لیے پیاری کی تھی بورٹ اگزام کے پہلے س سیٹی کچھ بھی نہیں پڑھا تھا اب وہ میدان میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اب بھی سیٹی پڑھنا ہے اب ہم شروع کر رہے ہیں کچھ بچوں نے کافی پہلے سے ہی چالو کر دیا تھا چلو کوئی بات نہیں جو جب بھی آئے جب بھی جاگو تب ہی سبرہ آپ ابھی اٹھ گئے ہو تو بھی چلے گا بہت سارے بچوں کو اپنے آپ میں یہ ہوتا ہے کیا یار مجھ سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا مجھ سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا تو یہ ایک بھائنا من میں رہتی ہے کہ یار ابھی تو زیادہ دن بچے نہیں ہیں 45 days بھی نہیں ہیں تو مجھ سے ہو پائے گا میں کیسے کروں کچھ بچے ڈtering لینے کی کوشش کر systems کچھ نہیں جو بچے ہوئے دن ہے اس میں ایک دم کوشش کرو کیوں نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا ترنا چاہوگے تو کچھ بھی کر سکتے ہو تو اب بچے ہوئے دن میں daily lectures ہونے والے ہیں جو میں نے time table آپ لوگوں کو بتایا ہے physics, chemistry, maths کا daily time table ہے regular ہے تو جو daily time table کی بات میں کروں گا ابھی اس کے پہلے میں آپ کو بتا دوں پدل جاؤ وقت کے ساتھ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا وقت کو بدلنا سیکھ لو بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا وقت کو بدلنا سیکھ لو مجبوریوں کو مت کوسو اپنی مجبوریوں کو مت کوسو ہر حال میں چلنا سیکھو بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا وقت کو بدلنا سیکھ لو بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا وقت کو بدلنا سیکھو مجبوریوں کو مت کوسو ہر حال میں چلنا سیکھو بہت سارے بچے جو ہے پچھلے چار پاس دن ہوگا ایک ہفتے سے میں ہیلپ لائن پر ہوں کانٹیک میں بچے فون کر رہے ہیں اپنی مجبوری بتاتے رہتے ہیں کہ میری یہ مجبوری وہ مجبوری میں نے ڈروپ لیا تھا میرا پیپر اچھا نہیں گیا میرے گھر کی فیملی کنیشنز اچھی نہیں ہیں میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے یا میں پڑھنا تو چاہتا ہوں بٹ میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے ایسے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں یار تو ان مجبوریوں کو دکھا کے آپ اس کی آڑ میں چھپنے کی کوشش مت کرو اگر آپ کے پاس کوئی تکلیف ہے تو ان کو اپنا ہاتھیار بنا لو مجبوریوں کو اس کو دکھاؤ مت اور اپنے آپ کو ڈھال مت بنا جو بھی مجبوری ہے ٹھیک ہے بٹ اگر آپ جد پہ آ جاؤ گے نا تو آپ کر سکتے ہو آپ کی کوئی بھی پروبلم ہے جد پہ آ جاؤ کر سکتے ہو آج ہمارا جو پہلا لیکچر ہے ایم ایسٹی سیٹی ٹو 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 بورڈ اگزام کے بعد جو ریزیوم ہو رہی ہے یہاں پر اورینٹیشن لیکچر ہے اس کے اندر ہم بتائیں گے کہ جو ایم ایسٹی سیٹی اگزام ہے آلرڈی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ بہت سارے بچے جو ابھی شروع کر رہے ہیں انہیں پتا نہیں ہے اور جو بورڈ اگزام کے پہلے بھی جڑے تھے انہوں نے اتنا دیکھا بھی ہوگا تو دھیان بھی نہیں ہوگا تو تھوڑا سا کیا ہے کہ ہم جس اگزام کو فورڈنا چاہتے ہیں جس اگزام میں اچھا کرنا چاہتے ہیں اس اگزام کے بارے میں بھلے جاننا چاہیے بھائی یہ اگزام ہے کیسی اس کا فارمیٹ کیا ہے اس کا صوروب کیسا ہے مطلب اور اس کے اندر کس طرح سے سیلیبس ہے کیا پڑھنا ہوگا کتنا پڑھنا ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں جو CET کا جو پیپر ہے وہ کیسا ہوگا CET کے اندر جو question آتے ہیں وہ کیسے آئیں گے تو بلکل ایک دم تھان لو آج کا یہ lecture اس میں میں پورا صوروب بتاؤں گا اور ہماری جو یوٹیوب کی سیریز اس کے اندر کیا کیا ہونے والا ہے physics, chemistry, maths دیلی تین گھنٹے یوٹیوب پہ چلے گا تین گھنٹے دیلی یوٹیوب پہ lecture چلے گا ایک گھنٹہ maths ایک گھنٹہ physics ایک گھنٹہ chemistry منڈے سے فرائیڈے تک دیلی لیکچر ہوں گے سٹرڈے کو سٹریٹیجیز ملیں گی آپ کو جو ہے ویکلی جو ہے ٹارگیٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کو کیا کرنا کیسے کرنا اس کا فیڈبیک انیلیس ہوگا ٹھیک ہے تو تھوڑا سمیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ٹائم ٹیبل ہے جو ٹائم ٹیبل ہے ہم بات کریں گے یہ ٹائم ٹیبل ہے منڈے اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ دکھائی دے رہا ہوگا آج سے لیکچر ایک تاس آہے درواز ایک تاس آسنا رہے منڈے سے لے کے فرائیڈے ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ اس کو ہم الگ طریقے سے اوپن کر لے دیں ایک منٹ ایک منٹ آپ دیکھے گا منڈے ٹو سیٹرڈے منڈے سے سیٹرڈے سرائیڈے تک لیکچر ہوں گے سیٹرڈے کو موٹیویشنل گائیڈنس سٹریٹیجی یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ میکس ہونے والا ہے یاد رکھ لو ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ ڈیلی جو میکس ہوگا آج منڈے ہے پہلا دن ہے ساڑھے ساتھ سے ساڑھے آٹھ فیجکس ہوگا ڈیلی اور ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو کیمسٹری ہوگا روز سنڈے کو لیکچر ہم لوگ نہیں لیں گے بڑھ کچھ نہ کچھ الگ چیزیں ضرور بتائیں گے ساڑھے چھے سے ساڑھے نو یہ تیر گھنٹ یوٹیوب پر جو سیکھنا چاہتے اس ٹوڈنٹ کے لئے ہیں کیسے ہونے والا دیکھو یہاں پر ساڑھے چھے سے ساڑھے ساتھ ڈیلی میعات ہمارے چینل پر دینے سر لائی شٹڈی ساڑھے ساڑھے آٹھ مطلب جیسے میعات قتم ہوگا تو فیجکس پی جی ایم اینے فیجکس گیا مکیش نائی چینل پر اور ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو کیمسٹری آل آباؤٹ کیمسٹری چینل پر یہ یوٹیوب پر لیکچر ہونے والا ہے جو بچے ہمارے پیڈ بیچز میں ٹوپرز بیچ میں جو پلس میں ہو یا کراش کورز میں ان کو بھی یوٹیوب کے لیکچرز یا تو لائیو یا تو ریکارڈٹ دیکھنا ہے کیونکہ یہاں پر ہم لوگ بلگل الگ طریقے سے سکھانے والے ہیں جس میں میں بول دوں آپ کو شوٹکٹ ٹیکنکس ہو گئی بہت ساری الگ الگ چیزے جو ہے اندر کی باتیں ہوگا یہاں پر آئیں گی اپ کے اوپر جو کورز چل رہا ہے اس میں ڈیٹیل میں اچھے سے چل رہا ہے بہت بہترین طریقے سے جو بھی چل رہا ہے یہاں پر یہاں پر جو ہوگا ایک دم الگ الگ چیزے ہوگی جو میں آپ کو بدا ہوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ابھی ہم بات کرتے بابت سے آ جاتے ہمارے پی پی ٹی پی ٹھیک ہے ریڈی تو آج سے آپ لوگ کو ریڈی رہنا ہے جو بھی ہیں اس چانل سے جوڑے رہو یہ چانل ہے ڈسکرپشن میں باقی چینل لگا رہا ہوں فیجکز گیار مکیش نایک اور آل آباوڈ کے مشکل ابھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے کی جو پہلا ٹاپک آج کا ہوگا دیکھو کبھی بھی نا تورند ایسے بولا نا کی بھائی جاؤ یہ کام کر دو تو تورند کرنے نہیں جانا ہے پہلے انیلیسز کرنا ہے یہ جو کام ہے وہ کیسے آئے کتنے گھنڈے کا ہوگا کتنا ڈائم لگے گا اس کام میں کیا کیا پروسس ہونا چاہی اس کام کو کیسے میں آسانی سے کر رہو ٹھیک ہے تو ویسے ہی سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کی سیلے بس کیا ہے بہت سارے بچے یہ سوچے کہ میں جے کر رہا ہوں تو میری سیٹی اور آم سے ہو جائے گی جے ہی منز کر رہا ہے تو سیٹی ہو جائے گی پہلے رکھو پہلے انیلیسز ہو کرو جے ہی منز کا سیلے بس کیا ہے سیٹی کا سیلے بس کیا ہے کیا سیٹی کے سبھی کے سبھی چپٹر جے ہی منز میں ہیں کیا کہ اس میں بہت سارے چپٹر الگ ہے کیا جے ہی منز کے سارے کے سارے چپٹر سیٹی میں ہیں کیا تو دیکھو ایسے سی بھوا میں مت رہو تو سب سے پہلے ہم انداز ماریں گے یا جو ایکزیک چیزیں وہ دیکھیں گے کہ سیٹی کے اندر 20% جو ہے 11th کا weightage ہے 11th standard dear students 11th کا 20% weightage ہے اور 80% جو weightage ہے CT cell کے voucher کہتا ہے کی 12th کا ہے یعنی اگر میں maths کی بات کروں گا میں 100 mark کا maths ہے تو 100 marks میں سے 80 marks جو ہے یہاں پر 80 marks 12th کا ہے اور 20 marks 11th کا ہے اس طرح سے ہوگا maths کے question 2 mark کے آتے ہیں 50 question ہوتے ہیں ایک question 2 mark کا ہوتا ہے 50 question ہوتے ہیں 200 mark ہوگئے physics میں 1 mark کا 1 question ہوتا ہے 50 question ہوتے 1 mark کا ہوتا ہے 50 marks ہوگئے chemistry جو ہوتا ہے 1 question 1 mark کا ہوتا ہے 50 question ہوتے ہیں 1 mark ہوگئے تو 50 mark ہوگئے total exam 200 mark ہوتی ہے بہت سارے بچے جن کو پہلے سے یہ سب پتہ ہے بہت اچھی بات ہیں تو یہ اس طریقے کی چیزیں آپ کو تین سبجک پہ فوکس کرنا پڑے گا تین سبجک پہ ماتس، فیجکس اور کیمیشری کوئی بچے سوچتے ہیں کہ میں بائیولوجی سے کرنا چاہتا ہوں جو بائیولوجی سے کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ماتس کے پتلے بائیولوجی ہوگا بائیولوجی میں ایک ایک مارک کے سو قویسشن ہوتے ہیں ہنڈریڈ قویسشن ہوتے ہیں سو مانگ وہ پی سی بھی ہوتا ہے لیکن جیسے کی کسی کو انجنرینگ کرنا ہے فرمیسی کرنا ہے، اگری کلچر کرنا ہے ان تینوں کے لیے مستی سی ٹی ہے مستی سی ٹی سے انجنرینگ، فرمیسی، اگری کلچر تینوں ہوتا ہے اور اس میں اگر آپ پی سی ام سبجک لی دیں فیزیکس، کیمیشٹری، ماتس تو اس سے آپ انجنرینگ میں بھی جا سکتے ہیں فرمیسی میں بھی جا سکتے ہیں اگری کلچر میں بھی جا سکتے ہیں تو ماتس سب کے لیے کھولا ہے ماتس کرنے سے راستہ سب کے لیے کھولا رد ہے اگر آپ پی سی بھی کرتے ہیں تو پی سی بھی جو ہے یہاں پر میں بتا دوں آپ فرمیسی کے لیے کنسیدر ہوتا ہے بائیلو جی تو فرمیسی کے لیے ماتس سے بھی کر سکتے ہیں بائیلو جی سے بھی کر سکتے ہیں پر جب بھی آپ بائیلو جی کی بات کریں گے تو بائیلو جی میں جو ہے 100 question ہوں گے 1 mark کے 100 mark maths میں کیا ہوتا ہے 50 question 2 mark کے 100 mark باقی physics chemistry سیم ہوتا ہے اس طرح سے shift wise exam ہوتی ہے یہ syllabus ہے اگر بات کریں گے اور detail میں تو آپ کو physics میں 12 کا پورا کا پورا syllabus بننا ہوگا جو بھی بچے ہیں 16 chapter physics کے class 12 chemistry میں 16 chapter ہے اور maths کے اندر 15 chapter ہے 12 کا میں 12 کی بات کر رہا ہوں 12 standard میں اس طرح سے 16 physics 16 chemistry اور 15 maths کے chapter ہے class 11 کی بات کریں گے 8 chapter class 11 physics 9 chapter chemistry اور 10 chapter maths اگر ہم total بات کریں گے دیکھو یہ 20% میں class 11 آتا ہے 80% میں class 12 آتا ہے total کی بات کریں گے physics 16 plus 8 24 chapters physics میں 24 chapter ہے chemistry 16 plus 9 25 chapters اور maths 25 chapters total اگر پلس کرو گے 74 chapters آپ کو تیار کرنے ہیں اگر آپ ct کی تیاری کرنا چاہتے ہیں 11th کے لیمیٹیڈ چپٹر ہے کون سا لیمیٹیڈ ہے یہ دیکھو یہاں پر میں سیلیبس بتانا ہوں یہ جس کو بھی 11th کے چپٹر جاننا ہے وہ سکرین چوٹ لے لو یہاں پر ہم نے جو لگا ہے یہ 11th کے فکس چپٹر ہیں یہ physics یہ chemistry یہ mathematics جتے ہیں بائیلو جیو بائیلو جیو بائیلو جیو چار چپٹر 11th کے پورا بائیو پورا math پورا physics پورا chemistry نہیں پڑھنا ہے 11th کے selected چپٹر ہے جو ct میں پورا کا پورا syllabus نہیں ہے جیسے کی بائیلوجی میں یہ چاری چپٹر ہے ابھی دیکھو فیزیکس میں یہاں پر یہ نو چپٹر ہے کیمیشٹری میں یہ یہاں پر جو نام لگے ہو چپٹر ہے میٹس میں دس چپٹر ہے تو یہ ایک لیمیٹی چپٹر 11 کا پورا سیلیبس نہیں پڑھنا ہے کتنا ہی پڑھنا ہے آپ سکرین شوٹ لے لو چیئے دو 12 کا پورا سیلیبس پڑھنا ہے پیپر کی بات کریں گے پیپر میں مارکنگ سکیم کیا ہوتی ہے میٹس 11 کے 10 کوششن ہوں گے 12 کے 40 ٹوٹل مل کے 50 کوششن ہیں میٹس کے 50 کوششن ہوں گے ہر کوششن دو ماہ کا یعنی سو ماہ ہو گیا ٹائم ملتا ہے نائنٹی مینٹ کچھ بچے مجھے ہیلپ لائن پر پوچھ رہے تھے جب میں کال پر تھا کہ سر اگر سمجھو ہمارا فیزیکس اور کیمیشٹری ہم دیڑھ گھنٹے نائنٹی مینٹس میں ہے یہ فیزیکس اور کیمیشٹری ہندیڑ ماہ کے لائے 90 میینٹس ہے ای نائنٹی مینٹس فیزیکس کے 10 کوششن 11 کے 40 ٹوٹل کے کیمیشٹری دس کوششن 11 مطلب پچاس پچاس کوششن پچاس فیزیکس پچاس تہی جو 100 کوششن ہیں یہ نائنٹی مینٹس میں کرنا ہوتا فیزیکس اور کیمیشٹری کے جو 100 کوششن ہے 50-50 100 ماہ کے لائے ہندڑ ماہ کے لائے وہ پہلے آ جائے گا آپ کا ایکزام سمجھو نو مجھے چالی ہو گیا سوبے تو ٹین تھٹی تک آپ کو ٹائم ہوگا نائنٹی منٹ دیڑھ گھنٹے کہ آپ فیجکس اور کیمیشٹری اٹیم کروں ایک بچہ بولتا ہے کہ سر اگر سمجھو کہ میرا فیجکس اور کیمیشٹری ایک گھنٹے میں ہو گیا میں نے تکہ مار کے کر لیا سر چلو کچھ بھی کیا ایک گھنٹے میں گیا آدھا گھنٹہ بچائے تو کیا میں وہ آدھے گھنٹے یہ والے سبجک کو اگر فیجکس اور کیمیشٹری اگر میرا دیڑھ گھنٹہ ہے ایک گھنٹے میں ہو گیا تو کیا میں میٹھ کے لیے جو اس کا آدھا گھنٹہ بچ گیا وہ میٹھ چالو کر سکتا ہوں نہیں دیڑھ گھنٹہ ہونے کے بعد ہی میٹھ اوپن ہوگا پہلے دیڑھ گھنٹے میں آپ فیجکس اور کیمیشٹری کو جتنا ٹائم دینا ہے اتنا ٹائم دے سکتے ہو پھر دیڑھ گھنٹہ ہونے کے بعد آپ کا فیجکس اور کیمیشٹری یہ دونوں سبجک ہو جائے گا مطلب پھر وہ اوپن نہیں ہوگا دیڑھ گھنٹہ ہو گیا تو اس کو نائنٹی مینٹس یا نی دیڑھ گھنٹہ ملا تھا نائنٹی مینٹس میں فیجکس کیمیشٹری ملا کے جو کرنا پہلے فیجکس کرو پہلے کیمیشٹری کرو یا پہلے کیمیشٹری کرو بہات میں فیجکس کرو پورا کرنے کے بعد دیڑھ گھنٹہ بھی ہوا نہیں ہے تو اس کا جو چھٹا ہوا question وہ دیکھو question کا option آپ نے ایک بار change کرنا وہ کر سکتے ہو نائنٹی مینٹ کے اندر نائنٹی مینٹ ہونے کے بعد یہ اوٹو سب میٹ بھی ہو جاتا آپ سب میٹ نہیں کرو گا تو اپنے آپ سب میٹ ہو جائیں اس کے بعد ہی میٹس اوپن ہوگا پھر آپ فیجکس کیمیشٹری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو گیا گیلا ہوگے یہ بہت ایمبورڈن چیز ہے اب ایک بچہ پوچھ رہا ہے ابھی چیٹ میں میں نے پڑھا کہ ایکزام کب ہے کب ہے کب ہے ہولی کب ہے تیٹی کی ایکزام کب ہے بچوں آپ کو معلوم ہے 16 اپریل سے ایکزام ہے تیٹی کی امیش ٹی سی ٹی امیش ٹی سی ٹی کی ایکزام 16 اپریل سے ہے اور 24 اپریل تک یہ پی سی بی والوں کی ایکزام ہے یہ جو ہے پی سی بی جو بائیلوجی دیں گے جس کو ماس نہیں ہے وہ بچے جو ہے اس درمیان ایکزام دیں گے اور 25 اپریل سے لے کے 31 می تک می نہیں 30 اپریل تک 38 اپریل تک می تک نہیں بھائی یہ جو ہے یہ پی سی ایم والوں کی ایکزام ہونے والی ہے یہ ایکزام ڈیٹس ہے ایچ پر سی ٹی سیل یہ ایکزام ڈیٹس ہے آپ کو اس کو لاک کر لینا ہے اب جو بائیلوجی کر رہے ہیں بھائی وہ 16 اپریل سے 24 اپریل کی بچ میں کبھی کی بھی ڈیٹ آ سکتی ہے جو میٹس والے بچے ہیں وہ یاد رکھنا ہے آپ کا ایکزام 25 سے لے کے 30 کے بیچ میں کوئی ایک ڈیٹ ہوگا آپ کے ایڈمیٹ کارڈ پر آئے گا ٹھیک ہے میڈر پر آئے جو راتتہ چالو کے لیے تر ہونا رکھا ہرے ہونا رنا تو پریاد نہ تری کر آپ پریاد نہیں نہیں کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ابھی بیسک چیزیں میں نے بتا دی بچوں کی ایکزام کب ہے کیسے ہونے والی ہے لوگ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ جو ابھی ہمارا ٹھولت کا سیلے بس ہے بچوں جو ہمارا ٹھولت کا سیلے بس ہے اس میں میٹس ون اور میٹس ٹو ایک دم دھیان سے دیکھنا یہ ٹھولت کا ہم کو پہلے پڑھنا ہے ٹھولت کا اور ساتھ میں ہم کو لیونت کا بھی پڑھنا ہے جیسے میں نے بتا ہے لیونت کے کتنے چپٹر ایک دون تین چار پاچ سہا سات آٹھ نو دہا یہ دہا دھڑے آپ لیلا شکھائی سے ابھی میٹس ون اور میٹس ٹو ٹولت کی آپ کے جو بورڈ میں آپ نے تیار کیے تھے میٹس ون کے ساتھ چپٹر اور میٹس ٹو کے آٹھ چپٹر یاد آرہا آپ کو اتنا پڑھنا آئے ابھی ہم لوگ میٹس پہ آگئے ہیں ہوگے ابھی آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہ جو ہے اس میں دیکھو ابھی 11th کے جو چپٹر ہیں 11th کے جتنے بھی چپٹر ہیں بچوں اس میں سے 10 چپٹر ہیں ٹوٹل 11th کے 10 چپٹر ہیں ہر چپٹر سے ایک کے question آئے گا اور دو دو مارک کا تو 20 مارک 100 مارک میں سے 20 مارک 11th کے ہوگے یہ 10 چپٹر ہیں ہوگے یہ دیکھو یہ سکرین شوٹ لے سکتے ہو یہ 10 چپٹر ہیں 11th کے ابھی ہم 12th کی بات کریں گے 12th کے چپٹر کے ویٹیج کیا ہے وہ بھی دیکھ لو میں نے الڑی ویڈیو ڈالا تھا پھر بھی میں یہاں پر ایک بار اور بتانا چاہتا ہوں 12th میں اچھو ٹوٹل 15 چپٹر ہیں آپ کو بتائیے یہ جیسے logic میں سے analysis کے حساب سے ct cell نے کچھ بھی نہیں بولا کہ کس میں سے کتنا دیں گے ct cell کا کوئی پیٹر نہیں بس یہ ہے کہ 12th میں سے چالیس کوششن آئیں گے یہ 15 چپٹر میں سے چالیس کوششن آئیں گے اور 11th کے جو دس چپٹر اس میں سے دس کوششن آئیں گے تو logic میں دو کوششن آئیں گے چار ماہ کے لئے میٹرائیسز میں دو کوششن آئیں گے چار ماہ کے لئے کبھی دو کا تین بھی ہو سکتا ہے یا کسی شپ میں دو کسی میں تین ایسے کوششن پانچ یا تو چار کوششن کو چار 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 کوششن چار کوششن ویکٹر پانچ کوششن یہاں پر indefinite integration کو چار کوششن ہے اور ڈیفرینشل ایکوششن کو چار کوششن یہ کم زیادہ ہوتے رہتا ہے application of derivative کبھی 3 کبھی چار کوششن آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں ابھی دیکھو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں یہ ہماری جو ایک لف سیریز ہے بچو یہاں پر ہماری جو ایک لف سیریز ہے یہاں پر maths 1 میں ہم نے logic اور matrices cover کر لیا ہے ایک لف 4.0 ابھی board exam کے پہلے ہی ہمارا چل رہا تھا اور ہم نے پھر board exam آئی تو رکا دیا تھا ہم پھر سے resume کر رہے ہم ابھی چال کر رہے ہی پہلے سے چل رہا تھا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ دو دو chapter ہو چکے ہیں اور ایک chapter ہو چکا ہے جو ہم نے complex number لیا ہوا ہے 11th کا complex number تو 11th کا 1 chapter maths 1 12th 2 chapter maths 2 12th 2 chapter یہ 4.0 3 میں ہو چکا ہے ابھی ہم کیا کریں گے میں چال کرنے والا ہوں جو بھی میں چال کروں گا یہاں سے چال کریں گے یہاں سے trigonometric function پھر integration میں جو چال کرنے والا ہوں ابھی regular lecture میں یہ چال کرنے والا ہوں چال کریں یہ ہم ختم کریں گے پھر یہ کریں اب جو بچے ہمارے ساتھ پہلے سے تھے چپٹر سیکھا ہوگا جو پہلے سے ہمارے ساتھ جوڑے 4.0 کے اندر 4.0 series کے اندر جو جو چپٹر آپ نے کر لیا ابھی جو ان کو کرنا آگے کب ہم regular ساتھ سے لینے والے کل سے جو لیکچر آئے گا اس میں یہ چپٹر آئے گا اب یہ جو لیکچر ہو گئے میرا یہ آپ سے کہنا تھا کہ اس کو آپ اچھے سے پہلے پڑھ لو اگر میں بات کروں یہاں پر کہاں پر ہوگا دیکھو یہاں پر جو ہمارا youtube chanel ہے سب لوگ دیکھ لو بات بات دیکھو یہاں پر آئیے playlist میں جانا ہے بچو playlist میں جیسے ہی آپ جاتے ہو تو یہاں پر آپ کو 4.0 playlist دیکھے گی میں دکھا دا ہوں یہاں سے یہ board کا چل رہا تھا یہ دیکھو یہاں پر یہ 4.0 ہے ہماری یہاں پر دیکھے گا آپ کو یہ اس کو click کر ہوگے تو یہاں پر ہمارا جو series کا پہلا lecture آ جائے گا یہاں پر 4.0 یہاں پر دیکھو کہ یہاں پر line سے lecture دوسرا تیسرا یہ playlist میں already میں بتا دوں آپ کو 13 lecture ہو چکے ہیں یہاں پر ایک 4.0 یہاں سے دیکھو کہ 13 lecture ہو چکے اپنی series کے یہ سب بتا رہے ہی ہم کو معلوم ہم رہے time ویسٹ ہو رہا ہے تو میں یہ اس لئے بتا رہا رہا ہوں نا جن بچوں کو نہیں پتا ہے جو ابھی series میں پہل ہی بار جوڑ رہے ہیں ان کو بتا ہونے چیئے نہیں تو بولیں گے بھائی integration چال کر رہے ہو پہلا چپٹر نہیں چال کر رہے ہو تیسرا چپٹر کیوں چکے کہ وہ ہو چکا ہے ہمارا ٹھیک ہے 4.0 series جب launch ہیا تھا ہم نے اس کے بعد ہی ہماری playlist میں آپ جانا ہے بچوں playlist میں یہاں پر سارے lecture ہے پہلا دوسرا تیسرا ہے نا اس طرح سے سب ہے matrices ہو گیا ہے application of derivative logic اگر differentiation کتنے سارے چپٹر اور ایک complex نمبر کا lecture ہوا ہے تو یہ آپ کو کرنا ہے چلو ابھی شروع کر دیں کیا شروع کریں گے ابھی میں یہ بتانے ہے پہٹ ہے یہ فری سیری ہوتی ہے ہماری ایک لے چھلے چار سال ہو گئے ہم لوگ یہ لیتے ہیں بھائی یہ پر آپ کو بلکل shortcuts and advanced questions ملنے والے ہیں جو میں آپ کو دینے والا ہوں میں اور میری ٹیم جو دیں گی shortcuts and advanced questions ملیں گے جو بچے ابھی لڑکا لکھ رہا تھا ایک دم basic سے پڑھ آگے کیا basic سے پڑھ نا basic سے جس کو پڑھ نا ان کے لئے ہم نے already lectures record کر کے رکھے ایک دم دھیان سے سننا ہے سبھی بچوں کو ابھی میں بات کروں گا جو یہ ہمارا lecture چال ہو ہے اس lecture دیکھو یہ description ہے دیکھو یہ lecture کا description ہے بچوں یہ بھر آپ description میں آتے دم دھیان سے سنو دیکھو پہلا دن ہے روز روز یہ سب بتانے نہیں والے ہیں تیلی جیسے lecture چالو ہوتا اسے چالو ہو جائے گا پہلا دن ہے ساری چیز بتانے نہیں تو بچوں ڈون چیز ہے ہمارے پاس بھائی ایک لبے 1.0 کی یہ playlist ہے ہم نے پورا syllabus 3 بار آپ پڑھا دیا ہوا ہے ریکارڈ کر کے یہ چوتھی بار پڑھانے جا رہے ہیں ایک لبے 4.0 یہ series آپ ملنے والی ہے جیسے یہ مل رہی ہے daily ایک لبے 4.0 playlist یہ link ہے اس پہ click کروگے تو جیسے میں نے دکھایا تھا اس میں ہمارے چار chapter اور 11 chapter ہو چکا ہے وہ دکھے گا یہ جیسے 1.0 جس کو ایک دم basic سے سکھنا ہے بھولو کیا کریں گے ایک لبے 1.0 playlist اس پہ click کریں سمجھو آپ نے differentiation chapter کے ویڈیو دیکھے بہت basic سے بتایا میں یہ جو سیریز تھی اس میں اتنے simple questions بھی لیا جس سے آپ بیس سٹرونگ ہوگا جو بچہ یہاں comment میں لکھ رہا ہے سر ایک دم basic سے سکھنا ہے یہاں پر ویدی کا لکھ رہی ہے سر ما 2.0 میں وہی chapter واپس کریں جو 3 4 5 lecture ہوں گے ایک level 3.0 میں کریں اور پھر آ جائیں گے یہ live lecture بھی کریں 4.0 سج بتا رہا کہ جس نے چاروں playlist کو فالو کر دیا اس کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہ پورا recorded free میں available ہے جو app کے بچے ہیں ہمارے chuppers plus یا crash course کے بچے ان کو بھی یہ کرنا چاہیے ان کو بھی یہ کرنا ہے کیونکہ وہاں پر بھی crash course میں ہم 2023 کے question لے رہا ہو ایک دم advance ایک دم جو آڈے 3 question تھے وہ لے رہا ہو ایک دم خطرنا question اوکے پہ click کر دے یہ کھا پر ہے description میں کون description میں یہ video live چل رہا ہے اس video کی description میں جیسے میں click کیا بچوں یہاں پر playlist آگئی ایک لب batch ہے نا یہاں پر mstcd mathematics summary یہاں سے trigonimally to 11th کا چالی ہو گیا 11th lecture number 1 2 3 4 4 لیکچر تو 11th کی logic logic کا 1 shot lecture اوپر سے lecture number 2 3 یہاں پر logic کے دکھ رہا ہے matrices matrices کے لیکچر دیکھ رہو 3 differentiation کے لیکچر ہے مطلب ہر ایک کے اوپر 2 3 4 4 lecture ہے اس طرح سے اگر آپ نے یہ دیکھ لیا جس کا بھی basic problem ان کے لئے لائک ہو گئے shot cut سکھاؤں گا میں آپ کو اور advance question سکھاؤں گا advance question وہ ہوتے ہیں جیسے question 2023 میں پوچھے جا رہے ہیں بہت سارے بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا دیکھو میں sincerely بتا رہا ہوں بہت سارے بچوں کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ question کی سے پوچھے سکھنا ہے مجھے ایک دم basics کرنا تو میں نے اس کو بتایا کہ اسے basic ہے play list دیکھ تینشن مطل بھائی ایک بچے نے تو مجھے help line number پر message گیا تھا کل بات کر رہا تھا میں most of آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں سے میں بات کیا تھا سار تک لکھرا ہے کہ آپ 2x سپیڈ پہ دیکھو جس کو اور سلو لگ رہا تو 2x سپیڈ پہ دیکھنا تو بچہ کیا بولتا ہے کہ آپ کی lecture میں دیڑ دیڑ گھنٹے کے lecture ہے اتنا ٹائم میں کیسے پڑھائی کو دوں اتنا میں پڑھی نہیں سکتا مجھے چھوٹے چھوٹے lecture چاہیے مجھے ہم دیڑ گھنٹے لے رہے تو ہم ڈبل کرنے ڈبل گھنٹے سووے ڈیڑ 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 جانے تو بچہ پریشان تھا سر اتنا مت پڑھاؤ ہم کو پڑھنا ہے تو بھائی اپنی mentality change کو کوئی ایسا ہے تو اب یہاں پر یوٹیوب پر ہم ڈیلی 1 آر ہونے والا ہے ڈیلی 1 آر ہونے والا ہے ڈیلی 1 آر جو میں نے ڈی ٹائم ٹیبل دیا ہے ڈیلی ایک گھنٹہ آگے آنے پر ہم ٹائم ٹیبل میں اور بدلاؤ کریں گے تو آپ پہلے تو بہت سمپل سمپل بورڈ آپ بورڈ ابھی کیا ہے بڑڑ کا اتنا اچھا پیپر جانے کے بعد بھی اگر آپ کوششن دیکھو گے تو توڑا سا کبھی کبھی گھوم جاؤ گے کسی کسی کوششن میں کوئی کوششن سال ہو جائے گا کوئی کوششن میں گھوم جاؤ گے کہ ارے باپرے یہ کوششن میرے سے ہو کیوں نہیں رہا میں نے تو یہ چپٹر بہت اچھی سے پڑھا ہے میں نے تو دیفرینچیل ایکوشن چپٹر بہت اچھی سے پڑھا ہے لیکن اسی چپٹر کا کوششن میرے سے رائٹ اینسر کیوں نہیں آ رہا ہے اس کی چاروں اپشن اکتم سیم دیکھ رہے ہیں توڑا توڑا فرق ہے ایسے پریشان ہو جاؤ گے تو ایسے پریشان نہیں ہونا ہے آپ کو بتاؤنا چاہے کچھ بچے کوئی بھی بک سے پڑھتے ہیں اب بکس کونسی بکس ریفر کریں یہ بہت سارے بچوں کا ہے تو دیکھو دو ٹائپس کی بکس آتی ہے جو بھی اولیبل ہے میں آپ کو بتا دوں بچوں کا سب سے پہلا قوشن ہے کہ میں کونسی بک ریفر کروں تو مارکیٹ میں جو بکس ہے ایک تو ایسی بک ہے جو اولڈ اولڈ کنٹینٹ ہے اور بہت سیمپل سیمپل قوشن بہت زیادہ نمبرز میں اور ایک تو وہ بک ہے جو جے ہی مین کے قوشن سے جے ہی مین کے قوشن سے یعنی وہ جے ہی مین کی بک میں ان لوگوں نے مستی سیٹی چاپ دیا اور وہ بیچ رہے بچوں کو یہ لو یہ لو یہ لو تو دو ٹائپ کے بک ہیں ایک جے ہی مین کی بک ہوتی ہے جس کی کور پر مستی سیٹی آل کے ادھر ادھر کر کے دیتے ہیں اور وہ بک ریفر کرنے کے بعد بچہ کنپو جو تھا بولتا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں لیول ہی کچھ الگ رہتا اور ایک بک ایسی ہوتی جو بہت ہی پرانے جو پبلیگیشن سے وہی کنٹینٹ کنٹینٹ پندرہ سال سے وہی کپسٹن جو ہے ایک دم ریت رہے ہیں جیسے آف لائن میں ایمیش ٹی سیٹی ایکزام ہوتی تھی ایک دن کا پیپر ہوتا تھا پیپر پین میں تر سے اور اسی کو یہ چینج کرتے جاتے ہیں اور مارکن میں بک رہیے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایسی کنٹینٹ اگر آپ پریکٹیس کے لیے ریفر کرتے تو چلے گا بلکل آپ سوچ رہے ہو کہ دو آجار چوبیس میں جیسا قویشن آئے گا ویسا قویشن تو ویسے اوڈ کنٹینٹ یا سیمپل جو بکس مارکن میں بہت سالوں سے چل رہی ہے وہ بہت پرانے پرانے ٹائم کی قویشن مکلیٹ ہے جس کو اسی کو یہ چینج کر کے مارکن میں بیچا جاتا ہے وہی چلتا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس کو بھی نہیں پتا ہے دیکھو بتا دو کی جو ہماری برحمہ آسترہ بک ہے یہ بک ہے مارکن میں ہم نے ریلیج کی ہے مارکن میں نہیں ریلیج کی ہے ہم نے ہمارے ایکلوے publication ڈاٹ کوم پر ریلیج کی ہے ہمارے اورنگ آباد یعنی چطرپتی سمبا جینگار مومبائی کے سینٹر سے آپ آف لائل لے سکتے ہیں ہم نہیں دے رہے دکان والوں کو کئی دکان والوں نے ہمیں کونٹک کیا سر آپ کی بکس دے دو ہمارے دکان سے ہم بیچیں گے بات ان کا کیسا ہے کہ وہ بک کی پرائز دو سو تین سو روپے مہنگا کر کے بیچیں گے کل بھی مکیت سر سے میری بات ہوئی سر دکان والے فون کر رہے ہیں کہ ہم کو بکس دو ہم دکان کی بیچیں گے بچوں کو بہت سارے بچے مانگنے آ رہے ہیں تو مکیت سر بولے نئی سر اگر ہم پانسو روپے کی بک ہے یہ برحمہ سر بک جس میں پی سی ایم سب ہے بکیت سر نے بولا کہ سر اگر ہم لوگ دکان والوں کو دیں گے دکان والے ہٹ سو نو سو روپے بیچیں گے بک کیونکہ سب کو پروفیٹ چاہی رہا تھا ہم نے ایک دم نو پروفیٹ پر دیا ایک دم لو کاشٹ پہ یہ جو بک ہے اس میں دو آجار اکیس بہیس تہیس کے ہر ایک شیفٹ کے آنٹ ہجار کوششن آنٹ ہجار کوششن جس کو آپ ریفر کر سکتے دو میرا اب یہ اس کے لیے ویب سائٹ ہے جس کو نہیں پتہ دیکھو فول این فائنل پریپریشن کی بات کر رہا یہ ہم لوگوں نے محنت کیا ہم لوگ اتنے سال سے پڑھا رہے ہم لوگ ہر سال ایسے لگتا تھا ہم بچے بک کے لئے بولتے پریشان رہتے کیوں نہ ہم لوگ خود ہی کمپائل کرے بک اور ہم نے یہ کمپائل کیا بلکل لو کسٹ میں پر پاندرہ سو دکھ رہا گیا پاس سو روپے پاس سو روپیز اس کا ڈیلیوری چارج ہے جو بھی ایسے لگ رہا ہے بک کے لئے سیٹی کے لئے بک ریفر کر سکتے ہو جو بھی ہے یہ بک ریفر کروگے تو اس میں آپ کو دو ہزار اکیس بائیس تیس کے پی سیم کے پورے پی سیم کے آنٹ ہجار ہزار ہزار باتا ہے PCM اور PCB دو الگ الگ shift ہوتی ہے 6-7 دن PCM چلتا ہے 6-7 دن PCB تو یہاں پر maths الگ ہے بائیو لگ physics chemistry یہاں بھی ہے physics chemistry یہاں بھی ہے تو maths کے لئے 1800 question ہے physics کے لئے double question ہو جاگا 36 chemistry کے لئے یہ ایک چیز ہو گئی دوسرا آپ اگر start کر رہے ہو بچو اگر آپ CT کے لئے start کر رہے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے بھلے بیسک سے start تو کرنا ہی ہے جس کا بیسک شٹرونگ نہیں ہے میں نے جیسے بتا 1.0 2.0 یہ refer کرو لیکن پھر اتنا کیا اور خوش ہو گئے کہ مجھے سب آرہا ہے میرا ہو جائے گا مجھے آرہا ہے confidence ہو گیا اور exam میں گئے دینے تو بھائی دھوکہ ہو جائے گا ابھی تو بولے یہ کرنے سے آپ کا بیسک سٹرونگ ہو گا آپ اس سے لیول پہ آ جائیں گے آپ جائے مین اور MST CT کے questions کر پائیں گے آپ کی practice ہوگی آپ confidence ہوگا لیکن صرف اتنا کر کے ہی نہیں جانا ہے آپ کو جو پورا 2021 22 23 یہ نیو سی لیول میں جو بھی questions آئے ہوئے ہیں CT میں یہ کر کے ہی جانا ہے اس یہ جو exam سے 2014 15 16 17 18 22 23 یہ جو common chapters ہیں common chapters کون سے اگدم دھیان سے سنو common chapters سے derivative ہو گیا integration ہو گیا trigonometry ہو گیا ایسے جو common chapters ہیں J mains میں بھی ہے اور MST CT میں بھی ہے اگدم دھیان سے سنو MST CT میں بھی ہے اور J mains میں بھی جو common chapter ہے بہت سارے chapter CT کے J mains میں نہیں ہے J mains کے کچھ chapter جو CT میں نہیں ہے تو جو صرف J main کی تیاری کر رہا رہا اس کی MST CT کی تیاری ہو رہی کیا پوری نہیں اندھرے میں مت جو کچھ common chapter derivative integration trigonometry ایسے جتنے بھی definite integration ہو گیا application of definite integration ہو گیا ایسے جو chapters ہیں ان chapter کے یہ جو PY Q یہ سے اٹھا اٹھا کے CT cell کوپی کر کے دیتا ہے CT cell کیا کرتا ہے کہ خود سے جو 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 10 سال کے اندر جو question آئے ہیں کوئی بھی ایک سال کا paper اس میں سے کوئی question دے دی اب جیسے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسے ہی question آئیں گے ایسا ہی paper آئے گا تو paper کیسے آئے گا میں نے آپ کو بتایا 50-50 question ابھی question کیسے آئیں گے وہ بتا رہا ہوں جیسے بچوں 50 question ہوتے 11-12 ملا کے اس میں نہ بچوں یہ ہوتا اس طرح سے کہ 30% 30% اور 40% کا difficulty level criteria ہوتا ہے اس طرح سے تھوڑا سا combination دیکھتے 30% 40% 30% 30% easy questions ہوتے ہیں 40% moderate question ہوتے ہیں اور 30% difficult question ہوتے ہیں اگر آپ ایک دم دھیان سے سننا اگر آپ یہ تیاری کر رہے ہیں ایک قلب ہے 1.0 2.0 3.0 تو آپ 30% easy question کی تیاری کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ moderate اگر آپ یہ تیاری کر رہے ہیں 2021-23 دیکھو یہاں سے نا آپ کا easy والا بھی ہو جائے گا moderate بھی ہو جائے گا اگر آپ یہ تیاری کرتے ہیں تو آپ کی moderate سے لے کے difficult والی تیاری ہو جائے گی اور اگر آپ یہی means کے PYQ کرتے ہیں تو اس کا جو بچا ہوا تیاری ہوگا مطلب کیا دیکھو 50 میں سے اگر 30% بات کریں گے پندرہ question بہت easy آئیں گے 20 question moderate آئیں گے پندرہ question difficult آئیں گے analysis سے بتا رہا ہوں میں ہر سال پچھلے چار سال سے new syllabus آیا اس new syllabus کی analysis سے بتا رہا ہوں میں ویسے تو میں 20 سال سے بڑھا رہا ہوں پر جو new syllabus آیا CT cell نے اپنا رنگ اور روپ بدل دیا آپ کو بتا دے 2019 کے پہلے تک offline paper ہوتا تھا exam offline exam میں پورے سال بر میں ایک ہی دن exam ہوتی تھی اپریل یا میمے اور ایک ہی دن 3 گھنٹے کا نیٹ کے جیسا paper ہوتا تھا پورے مہاراشترا کے بچے صرف ایک دن paper دینے جاتے تھے اور ایک سال کا ایک ہی paper ہوتا تھا میں آج کسی پچاس question available ہوتے تھے لیکن جب دو ہزار بیس آیا نیو سی لیبس آیا اس نیو سی لیبس کے اندر CT cell نے چاہیر کر دیا کہ جو difficulty level ہوگی وہ جے ہی mains کو equivalent کر دیں گے ہماری جو ct میں difficulty level ہوگی وہ جے ہی mains کے جیسی ہوگی ایک دام آسان نہیں ہوگی اور اس کے بات کیا ہوا دو آزار اککیس میں تھوڑا سا question ٹک ٹاک تھے بہت دو آزار بائیس میں اور ڈیفکل ٹیول کے question جہاں دے انکڑکے دو آزار تیس میں تو اور بھی تھے یعنی آپ کے پیپر میں پچاس question ہوگی ایک دم جھان سے سنو کہ آپ کے پیپر میں جو پچاس question ہونے والے ہیں بلکل جھان سے سنو یہ جو چیزیں ہیں اتنے deep میں میں نے ہمارے ایپ کے بچوں کو بھی نہیں بتایا کیونکہ ان کو میں نے بولا ہے کہ آپ یوٹیوب پر بھی میرا لیکچر دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں میں crash course میں جو نہیں بتا پا رہا ہوں کیونکہ time limited ہے وہ یہاں یوٹیوب پر بتانے والا ہوں تو یہ ایک دم اچھی جو اندر کی باتیں میں بتا رہا ہوں جو انیلیسیس کے ساتھ وہ ضرور سب کو جاننا ہے یہاں پر آپ کو یہ جاننا ہے کہ دیکھو جو basic basic easy question کر رہے ہیں ان کا یہ 30% question آرام سے ہو جائے گا 15 question پچاس میں سے maths کے but جو 2021-23 کے پورے PYQs کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو اس کا یہ 30% 40 70% مطلب 35 question تک وہ آرام سے پہنچے گا اور یہاں کے کچھ 8-10 question کر لے گا یہاں کے بھی 8-10 question کر لے گا ملا کے جو یہ پورا کر رہا ہے وہ یہاں پر یہ 8-10 question یہاں سے کر لے گا بچ گئے 5-6 question ایسے ہوں گے پچاس میں سے مطلب پچاس میں سے 45 question ادھر سے سب ہو جائے گا کیونکہ پندرہ question ایک دم ہائی ڈیفکلٹی کے ہوں گے but جو بچے یہ تیاری کر رہے ہوں گے کامن چپٹر کی میں اس کے لئے الگ سے series youtube پر ہی لانے والا ہوں میں نے میرے courses میں بھی بتایا گیا toppers pro advance میں آئے گی وہ تو میں اس کے limited جو high-wertage والے چپٹر سے ان کے پی وائی کیو جو جے ہی منز کے اٹھا اٹھا کے دوں گا کیونکہ بہت زیادہ نہیں پڑھنا اب یہ بول دیا تو کوئی بچہ بولے گا سر میں جے ہی منز کا کوئی تو کورس ہی لے لے نہیں نہیں جے ہی منز کا کورس لے کے کوئی مطلب نہیں کیونکہ اس میں بہت سارے چپٹر ایسے سیکوین سیریز اور بہت سارے جو آپ کو ہے ہی نہیں در فالتو میں پڑھے اپنا ٹائم میں شکا جو کومن چپٹر ہے وہ ہم بتائیں گے یہ جو پندرہ قوشن ہے اس میں سے لگ بہت دس قوشن اور یہ بیس اور یہ پندرہ 45 قوشن آپ کا یہاں سے سب بڑیاں سے ہو جائے گا رہ جائے گا پاچھے قوشن جو یہاں سے اٹھانا ہوگا اس کے لئے بھی میں آپ کو کچھ نہ کچھ کنٹینٹ لا کے دوں گا ٹینشن مت لینا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کہ بھائی قوشن کیسے آدھیک جاتا ہے اب جس کا ٹارگیٹ ہے کیا ٹارگیٹ ہے کہ سر مجھے 99% سے بھی زیادہ لانا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے بھائی بچپن سے آفستق پڑھ رہا ہوں کبھی 99% نہیں ہے بھائی تو پرسنٹس سوچ رہا ہوگا پرسنٹائل آ جاتا ہے بہت سارے الگ الگ شیفٹ میں 200 میں سے کسی کے 110 مارک آگئے تو بھی وہ 98% پہنچ گیا پرسنٹائل چیز الگ ہوتی ہے کیا ہوتی ہے چیز پرسنٹائل کے مطلب کتنے پرسنٹ لوگ آپ کے مارک سے equal یا اس سے نیچے ہیں اگر آپ کے شیفٹ میں 10,000 لوگ ہیں جس ٹائم آپ نے ایکزام دیا وہ 10,000 لوگوں میں وہ 10,000 لوگوں میں اگر سمجھو 9,000 لوگوں کے مارکس 10,000 لوگ ہیں 10,000 لوگوں میں سے 9,000 لوگوں کے مارکس یا تو آپ کے equivalent ہے یا اس سے نیچے آپ سے زیادہ نہیں ہے 9,000 لوگوں کے مارکس آپ سے زیادہ نہیں ہے مطلب آپ کا مارکس اتنا ہے کہ 10,000 میں سے آپ ٹاپ 1,000 میں تو ایسے میں پرسنٹائل سسٹم کیا ہو جائے گا یہاں پر 100 سے ملٹیپلائے کرو گے اور یہ ہو جائے گا آپ کو 90 پرسنٹائل تو یہ ہوتا ہے پرسنٹائل سسٹم کہ آپ نے کتنے لوگوں کو پیچھے چھوڑا اور میں سچ بتا دے ہوں کہ الگ الگ شفٹ میں الگ الگ ہوتا ہے پرسنٹائل کسی شفٹ میں 130 پہ ہوگا 99 پرسنٹائل ایسے کسی کسی میں 120 پہ بھی ہو جائے گا 120 مارک پہ بھی ہو جائے گا کسی کسی شفٹ میں بھی پہنچ جاتا ہے اب میں ایک اور اچھی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی جس کو بھی ایسے ٹارگیٹ رکھ رہے ہو پرسنٹائل کے بہت سارے ڈیفکل شیپ ہوتے ہیں جہاں پر 100 مارکس بھی 100 مارکس بھی جو ہے 97, 98, 99 پرسنٹائل پہنچا دیتا ہے ڈیفکل شیپ میں بچے اتنا سکور ہی نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ دو سو میں سے سو بھی لا رہے ہونا تو بھی اچھا سکور ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں تو پرسنٹائل سکتے ہیں اس چیز اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے راجیندر جائی کر بیٹا تو ہمارے ہیلپ لائن پہ میسج ڈال کے رکھ تجھے ریپلائی کریں گے ٹھیک ہے پریشان مت ہو جا ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کچھ میں چیزیں بتاتا ہوں یہاں پر ایک دم دھیان دے دیکھو کچھ میں چیزیں بتاتا ہوں کی آپ کو جیسے یہ میری فارمولا بک ہے بہت سارے بچے جو ہیں جیو ریپر کر رہے ہیں دیکھو یہ فارمولا بک ہے آپ لوگ بلکل ریپر کر رہے ہوں گے یہ سب کو ہم نے جو ہے دیوالی کے ٹائم جو ہمارے بچے تھے ان کو فری میں بھیجاتا ان کے گھر پہ اور ابھی جو ہے جن کو چاہیے ہوگا وہ آن لائن مانگا سکتے ہیں اگر میں بات کروں یہ فارمولا بک کی اس فارمولا بک کی اندر میں نے بہت سارے شورٹ کر دیا جس کا استعمال ہمیں کرنا ہے ابھی میں یہ سارے استعمال کیسے کرنا یہ توڑا توڑا بتاؤں گا اس لیکچر سیریز میں ہم کیا کرنے والے آپ کو یہاں پر بتا دوں maths 1 جو ہے MITLESSER پڑھائیں گے اور maths 2 میں پڑھانے والا ہوں اب دیکھو ہمارے پاس کچھ نہ کچھ یہاں پر شورٹ کرٹس ہیں جیسے کہ میں ایک question بولتا ہوں یہ شورٹ کرٹ کی بیسے میں نے شورٹ کرٹ دیا ہوں میری بک کے اندر ہم لوگ سیریز میں ایسے ہی question کریں گے کیسا ہے دیکھو سمجھو ایک دم میں ابھی cos x plus sin x upon cos x minus sin x اور یہاں پر ایک question y is equal to tan inverse تو اس کا answer کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں ہمارے chat میں بچے بٹا فٹ بتا دیں گے کیا ہوگا اس کا answer جلدی جلدی بتانا ہے questions لے رہا ہوں میں کیسے questions میں سکھانے والا ہوں ایک سے ایک jabar jas question جو okay online نہیں دیکھ سکتے ہیں e-book بھی ہے آپ app کے اوپر e-book لے سکتے ہیں یا آپ نے گھر پہ مانگا سکتے ہیں okay formula book کیسے گھریتے ہیں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں سب بتاتا ہوں پہلے دیکھو کوئی مجھے اس کا answer دے سکتا ہے کہ کیا ہوگا بھابیش 1 بھابیش success secret بھی 1 بھابیش 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 ڈیریویٹیو ڈیریویٹیو بچوں یہاں پر میں نے شورٹ کٹ ٹریک اپلائی کیا ہمارے پیارے بچوں نے بھی کیا ہے شورٹ کٹ ٹریک کیا تھا یہاں پر دیکھو یہ y is equal to tan inverse ہے یہ جو چیز ہے اس کا ایک شورٹ کٹ ہوتا ہے کیا کہ اس کو کس سے ڈیوائیٹ کریں گے اور اس کا فرمولا ہوتا ہے 10 pi by 4 plus theta یعنی یہ جو x ہے وہ خود اوپر پلس ہے تو پلس آئے گا اگر یہاں مائنس ہوتا تو نیچے پلس ہوتا اوپر مائنس تو مائنس یہ کٹ گیا یہ بچ گیا تو y کا ڈیوائیٹی کیا آئے گا dy by dx pi by 4 constant is 0x کا 1 ختم تو بہت سارے ایسے شورٹ کٹس ہیں جو ہم یوز کر سکتے سر نہیں آتا پلیز سکھا دو سرشتی بول رہی ہے بیٹا سکھا دیا دیکھ ہو گیا سر یہ فرمولا کیسے آیا یہ دیکھ یہاں پر فرمولا بک میں cos x plus sin x upon cos x minus sin x یہ جب بھی ہوگا تو یہ سب کو cos تے ڈیوائیٹ کرو گے cos upon cos 1 sin upon cos 10 نیچے بھی ویسے آیا اور اس کا فرمولا ہو جائے گا 10 pi by 4 plus x وہ کیسے ہوا اس میں 10 a plus 10 b والا فرمولا بھلا ہوتا ہے 1 کو 10 pi by 4 لکھے وہ کرنا ہوتا ہے بھر اتنا جوری نہیں ہے ct میں آپ نے 12 کیا تھا 12 میں 12 میں آپ نے 12 کیا تھا 12 میں steps important تھے ابھی steps important نہیں ہیں تو یہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں اگر سمجھو کہ یہ ہوتا اگر میں یہی question بدل دیتا ابھی دیکھتے آپ بدا بات دے ہوگی نہیں phi is equal to 10 inverse cos 2x minus sin 2x upon cos 2x plus sin 2x اب دیکھتے ہیں کون بدا بات ہے what will be derivative جلدی سے آپ لوگ چیٹ میں بتائیں گے all my dears جلدی سے بتائیں گے چیٹ میں اب بتاؤ answer سیدھا دیکھ کے answer بتانا ہے میرے بھائی سیدھا دیکھ کے بتانا ہے فکت ہے بھگون answer ساں گئے سے آپ لے لے solve کرائی سے نہیں ہے جب آپ لے تیاری اسی اصل ترس تمہیں 90 منٹس مدھے پانس پرشن سوڑ ہو شکال minus 1 لکھ رہے ہیں minus 2 2 اب بچے minus لکھ رہے ہیں 2 لکھ رہے ہیں plus 2 minus 2 تو بھئیا آپ کو answer رہے نا بھائی ساپ بین جی دادا تاؤ تائی بیٹا اس کا جو صحیح answer ہے وہ ہے minus 2 جس نے بھی بولا وہ صحیح ہے یہ کہاں سے question لے رہے ہیں اپنے من سے لے رہے ہیں ایسا کچھ بھی question آیا آنا چاہیے کیسے آیا سر تو بچہ دیکھ اس کا formula direct بہی بنے گا tan inverse باہر ہے یہ جو ہو جائے گا tan 5 by 4 اور 2x اوپر minus ہے تو minus آئے گا یہ cancel ہو گیا تو y is equal to pi by 4 minus 2x ہو گیا بچہ اب derivative چاہیے تو دیکھ pi by 4 کا derivative 0 minus 2x کا minus 2 تو this is the way پٹ اتنا steps بھی solve کرنی کی جورت نہیں ہے اب direct کر سکتا جس کو آرہا ہے وہ صحیح ہے جس کو نہیں آرہا پڑھنا ہے پڑھنا ہے بہت سارے ایسے شورٹکٹ ہے ابھی اور بتانا چاہوں گا اور بھی اپنے کچھ شورٹکٹ سے جو یہاں پر میں دکھانا چاہوں گا آپ کو yes ویسے اس سے ہی related اس سے ہی related y is equal to tan inverse 3 cos fx 3 cos log x plus 2 sin log x upon 2 cos log x minus 3 sin log x یہ question ہے بچہ اور میں چاہتا ہوں کہ dy by dx بتائے گا کوئی ہے جو بتا سکتا ہے کوجل لکھتے آپ کے handwritten notes میں جو formula ہے وہی book میں ہے یہ جو book کے formulas ہے بچوں یہ بلکل وہی formula ہے جو میں handwritten formula courses میں دیا ہے آپ crash course یا toppers ہاتھ میں چاہیے ایسے پڑھنے کے لئے تو مانگا سکتے ہو اس کی جو pdf handwritten formula کی میں نے course میں دی ہو یہ اس کو refer کرو یہ یہ پر بہت سارے بچے بتا رہے ہیں سورج بتا رہا ہے آیود جوشی habisek tonun bhavesh unique player physics کا lecture ابھی ساڑھے ساتھ بجے بٹا یہ ختم ہوگا تو physics آئے گا تو کیسے یہ ہوگا بتاؤ تو بچوں اس کا جو answer آئے گا کیا آئے گا اس کا answer آئے گا وہ آئے گا 1 upon x جس کا بھی 1 upon x آئے وہ صحیح ہے سر کیسے کیسے یہ سب کیا رہا ہے یہ ہماری short cut techniques جس کو follow کریں گے یہ ہماری short cut techniques جس کو follow کر کے آپ لائیں گے ایک question اور میں بول رہا ہوں y is equal to tan inverse 5 cos e raised to x minus 3 sin e raised to x upon 3 cos e raised to x plus 5 sin e raised to x اب دیکھتے کون بتاتا اس کا derivative جلدی سے بتاؤ derivative جس کو نہیں پتا پہلے میں سکھا دیتا ہوں چلو پھر تم بتاؤ یہ ایک type کا question ہے ایسے type question ہوں گے بچے ڈر جاتے اگر ان کو طریقہ پتا نہیں ہوگا تو طریقہ کیا ہے اگر cos or sin اوپر اور اوپر پلس تا نیچے منس ہے اس cos کے بعد جو angle ہے یہ fx ہے وہ سیم ہوگا سمجھو cos اور sin آپ کو صرف اس کا derivative لینا ہے f x آپ کا derivative آگر same type question ہے اگر اوپر plus تا ادھر minus ہے نیچے plus ہے یہاں پر بھی cos sin cos sin ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا یہ a b ہے یہ b آگیا cos کے ساتھ ساتھ بیٹھتا cos کے ساتھ a آگیا آپ کو یہ function ہے صرف اس کا derivative لینا ہے اس کا derivative but یہاں اوپر minus آجائے سمجھ میں آرہا ہے کیا آئے answer minus e raised to x بہت اچھا کیسے آگیا یہ یہ جو e raised to x ہے بس اس کا derivative لینا اس کا derivative وہی ہوتا اوپر minus و minus ابھی جو میں نے پیچھے ایک بتایا تھا آپ کو یہ والے question میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ وہی pattern ہے تو یہ جو طریقہ کیا تھا cos plus sin cos minus sin اور tan inverse یہ a b جو ڈیریویٹیو 1 اب یہاں پر بھی دیکھو direct یہ کیا ہے 2x 2x تو ہمیں 2x کا derivative لینا 2 ختم اور اوپر minus ہے تو minus آگیا مطبع یہ بھی وہی type تھا بات یہاں پر جیسے cos sin کے پہلے کچھ number نہیں ہے اب کریں گے کیا یہ angle x اس کا derivative بس اگر یہاں پر 2x آگیا تو 2x کا derivative 2 اوپر minus ہے تو minus آگیا اگر سمجھو ایسا ہی cos اور sin ہے اس کے پہلے a b اس طرح سے کچھ number ہے جیسے یہ 3 ہے تو یہ 2 آنا چاہی 3 ایسا question ہوگا تو آپ یہ cos اور sin ہے اس کے ساتھ angle minus sin 5x upon cos 5x plus a sin 5x تو کیا آجائے گا بتاؤ اس کا derivative ابھی میں چاننا چاہوں گا فرچ سے آپ بتاؤ گے دیکھو یہ جو short cut techniques ہے جس نے یہ سب سیکھ لیا اس کا charter time کے پہلے ہی ہو جائے گا mhtcd کے پریویس year کے question کہا سے لائے خوب easy سانگت sir thank you first time mhdes vjti college unique yes یہ ابھی میں بتا رہا ہوں یہ ایک type ہے ایسے بہت سارے type ہے وہ سب type دنے دنے میں آپ کو سکھاؤں گا کیا رہا اچھا بچھو minus 5 so yes دیکھو یہ 5 x اور یہ minus ہے اور یہ 5 x یہ same ہے آپ کیا کروگے یہ 5 x ہے 5 x کا derivative 5 اوپر minus ہے plus minus تو minus سکھ پڑکار تم دھالے اتھا تمہیں شکلا کی کشا پڑکار ڈیری ویٹیو مدھے پڑکار آستاد اپن کرو شکتو اتھا تس ایک پڑکار آہے آزون بھگو آپن یہ جی سرو ہمی تمہالا شکا آرہے پڑک پڑھے ٹائیم پاس منٹ رائلے پک کرو پڑکار آج آب ہی انٹروڈکشن اوریینٹیشن گیتلا آتھا ایک پرشن آس تو y is equal to root 10 x plus پاٹ پستکات دیلے آہے آش پرکار آس جو پرشن آس تیالا کس سوڑ آی سو آج ڈیری ویٹیو کھا آس آئے 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 آٹھا آئے آئے آس آئے 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 برحم آس بک جو پوچھ رہے ہیں یہ بیٹا یہ ہے وہ برحم آس بک یہ میں بتا دوں بہت سارے ڈیچر نے اس کو اپریشیئیٹ کیا ہے یہ جو بک اس طرح سے دیکھو یہ ایسی بک ہے بہت موٹی بھی نہیں دو آزار اکیس سے بائیس تریس پورے question اور اس کے اندر چھے سو page اور answer کی بھی یہاں پر دیا ہو ہے اگر بات کریں گے تو ہر چپٹر کے بات یہاں پر answer کی دیا ہو ہے ہر چپٹر کے بات یہاں پر answer کی دیا ہو ہے ٹھیک ہے میں بتا دوں ایک دم latest 22 23 کے PYQ اور صرف 500 روپے میں کیا ہے کیونکہ یہ book physics chemistry math 3000 کے 8000 question ہے صرف physics یا maths لینے جاؤ 700 800 کی book آتی ہے اس میں اتنے question بھی جتنا ہم نے اس میں arrange کیا ہم نے کیا دو part کر دیا ایس 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 جیادہ question کم پر جس پہ آگئے مجھ رہے یہ book ممبئی ملاڈ سے ہمارے سینٹر سے لے جاؤ دار ایس روپے دے دو ہمارے بندے لوگ کو اور یہ book دیں گے تم کو phone کرو message help line number جو بھی Mumbai میں چطربتی سمباجی نگر میں آس سکتے لے سکتے دار ایس جس کو online چھے ایک لب publication ڈاٹ کم سے online مغالو بڑ ات میں سات آٹ دن لگتے ہیں ایک دن میں نہیں آتا سات آٹ دن لگتے ہیں چلو اس کا answer بچھا بتا رہا yes yes بہت اچھے رویت نے بتا govin بہت اچھے دیکھ ایس question کیا ایس question کی shortcut trick ہے نیچ 2 y minus 1 ہمیشہ آئے گا ایس question میں 2 y minus 1 ہمیشہ آئے گا اوپر یہ 10x derivative آئے گا 10x 10x derivative x square x ختم ختم اس کی trick رہتی بیٹا کیا trick رہتی ہے دیکھو ابھی میں دیکھا دھو آپ کو trick کیا رہتی ہے اس کی shortcut کی trick رہتی ہے بہت سارے question یں کل بھی لوں گا مجھا آئے گا آپ کو یہ trick ہے کہ y y is equal to fx root fx plus root fx plus root fx plus infinity تک ہے تو derivative 2i minus 1 آئے گا ہمیشہ اور اوپر derivative of fx fx x آئے اب جیسے کی میں آپ کو بات کرو کہ ایک question اور ہے جب رو پڑا پڑ دیکھتے ہیں e rest to x plus root e rest to x ok time ok sir 5 minute آگے آگے phone کرو دیکھو 1 گھنٹہ ہونے آیا پتہ بھی نہیں چلا اور مجھے لگ رہا اور پڑھانا چھے اور پڑھانا چھے چلو ابھی مجھے بتا دو dy by dx رہے گا اور یہ جو ہمارا formula sheet کہتا ہے 2 y minus 1 نیچے fix here آئے گا اوپر fx derivative آئے گا تو نیچے 2 i minus 1 اوپر یہ e rest to x سے derivative آئے گا fx مطلب کیا یہ function fx مطلب یہ function اس derivative اوپر لینا ہے دم دھیان سے دیکھو یہ function e rest to x اس کا derivative تو وہ ہی آئے گا e rest to x ابھی آپ کو میں بتا رہا یہ shortcut کتنے کام کے ہوتے کسی کو لگے گا کہ ایسا question آتا ہے پیپر ایک دین میں ہوگا آج سور پوچھ رہے ایک ہمارے crash course میں بتا ایسا question بچے خوش ہو گئے تھے یہ اس طرح سے root x minus sin x plus root 23 کا sorry 23 23 کا یہ اس type کا question بلکل ایسے root 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 x plus root ایسے آتے جا رہا تھا ابھی میں چاہوں گا آپ سے بتاؤ d y by dx آئے گا نیچے تو 2i minus 1 fix ہے اوپر کیا آئے گا یہ 23 میں آئی question بھائی experience بہت matter کرتا پہلے بتاتا ہوں 12 کے بچے لوگ کو دھوکہ آ گیا تھا کچھ سبجیک میں میرے کو follow کر رہے تھے مجھے follow کر رہے تھے آپ کو دھوکہ بلکل نہیں ملا جو ریویجن میں لیا اور جیسے میں نے سالور پڑھا ایسے ہی question سبھائے یہ سارے چیزیں میں نے ہاتھوں سے ہم لوگ نے چھے مہینے اتنی محنت کی اتنی analysis کی ہے پچھلے چھے مہینے یہ بک کو کمبھل کرنے میں maximum question ایسا جبان پر یاد ہوگئے کہ CT بچھے بتا رہے چارٹ میں very good دیکھو یہ اوپر میں نے کیا بتا ہے tan x derivative x 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 2023 question ہر ایک چیز important ہے short cuts techniques یہ سب چیز یہ جو lecture series چل رہی ہے اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی جو ہے physics کا lecture چالو ہونے والا ہے آج میں نے آپ کو پورا orientation lecture لیا اور 15 20 minute 25 minute میں چیز بتائی کیس طرح سے short cuts ہوتے کس طرح سے use کرنا چاہیئے یہ ساری چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے میں آپ سے یہ request کروں گا کہ دیکھو جو پورانی playlist ہے اگزم average تک جانے کے لیے strong بننے کے لیے ضرور ہے تو آپ یہ lectures فولو کریں اور ساتھ میں 4.0 کی سیریز فولو کریں جو میں نے بتایا آپ کو یہ پورے میں short cuts advanced questions یہاں پر لوں گا اگزم high level logic metra جت میں بھی یہ ہے ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو جو چینل ہے دوسرا اس کا نام ہے فیجکس گیان یہ ڈیلی فیجکس ہونے والا ہے فیجکس گیان مکیش نایق یہ جو چینل ہے اس پر ابھی فیجکس کا لیکچر چالو ہو رہا ہے مکیش سر کا اور اس کے بعد all about chemistry یہ چینل پر chemistry آئے آپ دیلی 3 گھنٹہ بڑھ سکتے ہو اور دینے سر live study دینے سر live study یہ چینل پر maths ہے یہ maths ہے یہ physics ہے یہ chemistry ہے یہ 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 پر ڈیلی ساڑھے 6 بجے لیکچر آئے گا یہاں پر ساڑھے 7 بجے آئے گا اور یہاں پر 8 بجے ہوگا آپ کی 3 گھنٹے کی تیاری یوٹیوب سے ہو سکتی ہے جو بجے ہیں بھائی ہوگے یہ سو ونسر کا آ جائے گا تین گھنٹے ڈیلی آپ یوٹیوب سے ہمارے ساتھ study کر سکتے ہو جو crash course میں بچے ہیں وہ 4 گھنٹے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں 3 3 گھنٹے کے لیکچر ہو رہے ہیں crash میں اس کے بعد ان کو یوٹیوب کے بھی لیکچر دیکھ نے کیونکہ یہ crash course میں ہم جو سکھا رہے ہیں بلکل advance question والی ہیں بہت یہاں پر آپ کو shortcut techniques اور چیزے سکھنے ملے گی تو جو بھی ہمارے top plus کے بچے بچے سیریز سے بھی جو ڈیو لائیو دیکھ پائیں گے تو لائیو دیکھو نہیں تو آپ اس کو record ہونے کے بات دیکھو آپ کو جو سپیڑ چاہیے وہ سپیڑ سے دیکھیں گے لیکن سر مینیج کیسے ہوگا 1.0 2.0 3.0 شریحش بیٹا جو مورننگ سے اب آپ کو کو جانا ہے کو چین کلاس جانا ہے آپ دن بر گھر پہ سو بے سے دو پہر تک یا شام تک آپ کیا سکتے ہو سو بے سے دو پہر تک آپ اپنا ٹائم ٹیم 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 آپ اپنی سٹریٹیجی بنا لو کہ میں اتنے گھنٹے 1 1.0 کا سمجھو کوئی چیپٹر چالو گیا ڈیفرینجیشن تو میں 1 گھنٹا 1 1.0 دیکھوں گا ڈیفرینجیشن 1-2 گھنٹے اس کے بعد 1,5 گھنٹے 2.0 کا ایک چیپٹر سب کی پیلیش میں سے دیکھنے کا چیپٹر وائز پریپریشن کرنا ہے اس کے لئے بھی مجھو ٹینشن مطلب جو بھی بچے نئے آگئے چینل پہ چینل کو سب سکرائب کرنا ہے جب ارز نہیں کر دھو لیکن اتنا تو دینا چیئے فری سیریز ہے اور ایک ریکویشت ہے کہ جیادہ سے جیادہ بچوں تک یہ سیریز پہنچاؤ آپ جیسے اگر کوئی ایسے بچے ہیں جو سیکھنا چاہتے یوٹیوب کے جریے تو ان تک پہنچاؤ ان کو پتا نہیں ہے کہ ہم کر سکتے بہت سارے بچے یوٹیوب پر ہی نہیں ان کو اورلی بتاؤ ماؤ پبلیس ایڈی کرو ان کو بھولو کہ یوٹیوب سے بھی کر سکتا ہے خالی ڈیڈی کشن کے ساتھ کر تو جیادہ بچوں تک اکل ہم بیس دیں گے لوکیشن وہاں سے لے کے جاؤ جو یہاں نہیں رہتے کہ اور رہتے نیچے description میں www.eclavyopublication.com کر کے website اس website سے یہ بک کا order کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ یہ بک نہیں لوگے کوئی اور بک لینے جاؤگے تو آپ کو دو سے ڈھائی ازار میں سبجیکٹ آئے گا یہ صرف 500 روپے کی ہے اس میں پورے content ہے 2021 23 چلو bye bye everyone bye 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 take care bye 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 bye